الحمدللہ وحدہ لا شریکلا والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادا وعلی آلی وآصحابہ اللذین اوفو وعہدہ حضرت مولانا عطیق الرحمن نومانی سنبلی رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّا حضرت مولانا تی قرمان نومانی سنبلی رحمہ اللہ تعالی بڑے سابزادے تھے حضرت مولانا منذور آمد نومانی رحمہ اللہ تعالی کے مولانا منذور آمد نومانی رحمہ اللہ تعالی کا احقاق حق ابطال باطل کے عنوان پہ بہت بڑا کام ہے حضرت بہت بڑے عالم تھے اس پر ہمارے مسلک کے اکابرین کو فخر ہے حضرت مولانا سمتی قرمان رحمہ اللہ مولانا منذور آمد نومانی رحمہ اللہ کے بڑے سابزادے تھے اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے بھائی ہیں میں حضرت کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اپنے متعلقین سے تلامزہ سے محبین سے درخواست بھی کرتا ہوں حضرت مولانا قرمان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے لئے دعا مغفرت فرمائیں دعا رفع درجات فرمائیں اللہ تعالی تفیق عطا فرمائے کچھ نفلی عبادات اسال سواب بھی ان کو کریں ان کے پس ماندگان کے لئے صبر جمیل کی دعا فرمائیں اور حضرت کے بھائی مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی صاحب دامد برکاتم سے تازیت بھی کرتا ہوں اور انہیں آلکھانہ سے بھی تازیت کرتا ہوں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کسی بڑی شخصیت کے بیٹے ہوتے ہیں یا خود بڑے ہوتے ہیں یا ان کا علمی کام ہوتا ہے معروف نہیں ہوتے تو میری خواہش ہوتی ہے ان کے لئے دعا کی درخواست کروں اپنے حضرات سے گزارش کروں مغفرت کے لئے دعا کریں رفع درجات کی دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ان مرحومین جو دنیا سے گئے ہیں درجات بلند فرمائے جو حضرات ہمارے اکابر مشائخ علماء زندہ ہیں حتیٰ کہ جو مسلمان چھوٹے سے چھوٹا ہو زندہ اور حیات ہے ان کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت دے مقروض ہے تو قرضہ ادا فرما دے کوئی حاجت مند ہے تو حاجت پوری فرما دے ضرورت مند ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دے اللہ تعالی مشکلات کو ختم فرما دے آسانی عطا فرما دے اور اس کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے زندہ لوگوں کے لئے دعاوں کا دنیا سے جانے والوں کے لئے دعاوں کا اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی آخرت کی موت کی فکر کی تفیق اطاف فرمائے تیاری کی تفیق اطاف فرمائے ہر کسی نے اس دنیا سے چلا جانا ہے موت کی زندگی موت کے بعد کی زندگی اہم ہے نہ ختم ہونے والی ہے دنیا کے زندگی بہت عارضی ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں تحید و سنت کا بہت احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا اور اسباب رضا عطا فرما دے اللہ تعالی ہمیں اپنی نرازگی اور نرازگی کے اسباب سے محفوظ فرما دے